بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سواب ہمیشہ جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ دوسرا اس کا وہ علم جس سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تیسرے نیک اور صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اب خبریں ایک تفصیل سے پیفائی سے روابی کے اعزام میں پولیس نے دو نو جانوں کو تیمی ملیا جن میں سے ایک کا تعلق نظام باسے اور دوسرے کا جگتیان سے تھا حافظ محمد لائی خان نے خیف جانیم کرانا اور ملصفانا تحقیقات کی پولیس سے خواہش کی پولیس نے ان نو جانوں کو کلنجر دے کر رہا کر دیا ان نو جانوں اور ان کے والدین نے پولیس اور حافظ محمد لائی خان سے ازارے تشکر کیا حالی میں متنازہ بن چکی تنظیم پیوپلز فرنٹ آف انڈیا سے وابستکی کے اعزام میں پولیس نے مزید دو نو جانوں کو اپنی تحویل میں لے کر دو دن تک شدید پوچھتاچ کی جن میں سے ایک عبدالرحیم ساکین حاشمی کالونی پیشا ڈریور اور دوسرے نو جوان عطا رحمان ساکین جگتیان ڈگری سٹوڈنٹ شامل تھے عیدر آباس سے آئی ہوئی پولیس کی ایک ٹیم نے بھی ان نو جانوں سے پوچھتاچ کی اور پی ایف آئی کی سرگرمی میں حصہ لینے کی وجوہ دریافت کی اس سے درمیان اطلاع ملنے پر صدرزلہ جمعیت علمہ حافظ محمد لئی خان نے اے سی پی نظام بات ونکر ٹیش فرلو سے ملاقات کی اور وضاحت کی کہ بے شمار نو جوان نادہ نستگی میں پی ایف آئی کے اجلاسوں میں شریک ہوئے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی غیر سواجی یا ملدکشمن سرگرمے میں شامل ہو بس وقت ان جانے بھی بھی لوگ اجلاسوں میں شریک ہو جاتے ہیں کیونکہ بے شمار لوگوں کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوتی ہے کہ پی ایف آئی ممنوع تنظیم ہے اور اس پر پولیس کی گہری نظر ہے لہٰذا اکثر نو جوان نادہ نستگی میں اس کے اجلاسوں میں شریک ہوئے ہیں جس کو خصور نہیں خرار دیا جا سکتا عبد الرحیم نے صرف اجلاس میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد وہ کسی بھی سرگرمی میں شامل نہیں رہے البتہ جگتیال کے اطاع رحمان ایک سالے فکر وہ انسانیت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں کوویڈ نینٹین کے خطرناک موقع پر بے شمار لوگ اس بابا سے متاثر ہو کر فوت ہو رہے تھے ان کی تطفیر اور آخری رسومات کا مسئلہ مشکل ہو چکا تھا کیونکہ ان کے لوائقین بھی ان کی تطفیر اور آخری رسومات میں حصہ لینے سے گبر آ رہے تھے ایسے موقع پر چند نوجوانوں نے مسلمانوں کی تطفیر اور ہنوں کی آخری رسومات کو انجام دیا تھا ان کے ساتھ اطاع الرحمان بھی شامل تھے اس درمیان وہ پی ایف ای کے ساتھ اس خدمت کو انجام دے چکے ہیں اور یہ کوئی غیر سماجی کام نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کی خدمت ہے اس کے بعد سے وہ ان لوگ کے ربط میں نہیں رہے دو سال سے ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے لہذا پولیس حق و انصاف کا ساتھ دے اور ان نوجوانوں کی زندگی کو متاثر ہونے سے بچا ہے پولیس نے دو دن کی تقیقات کے بعد یہ نتیجہ اغز کیا کہ یہ نوجوان بے خصور ہے لہذا انہوں نے ایسی پی نظامباد ونکر ٹیشورلو کی ہدایت پر ان نوجوانوں کو کلین چھیر دے کر رہا کر دیا حافظ محمد لائی خان اور ان دو نوجوانوں کے علاوہ ان کے والدین نے پولیس بالخصوص ایسی پی ونکر ٹیشورلو سے اظہار تشکر کیا اور بتایا کہ تقیقات کے دوران پولیس کا روئیہ انتہائی شائستہ تھا صبح میں نظامباد پولیس کی جانب سے یہ عبد الرحیم نام کے ہمارے محل حاشم تعلونی میں رہتے ہیں اور اسی طرح عطا الرحمن یہ جبتیال کے اسلام پورے کے رہنے والے ہیں اور عبد الرحیم کیونکہ پیشے سے ڈرائور ہے اور عطا الرحمن جو ہے یہ ڈگری کے سٹوڈنٹ سے طالب ایم ہے بھی تو ان لوگوں کو پی اف آئی سے جڑے رہنے کے شک شبے میں نظامباد بلائے گا یہاں پر ہیدر آباد سے ایک ٹیم آئی تھی پولیس کی ٹیم ان کی پوری تحقیق کرنے کے بعد پوشتاچ کے بعد ان کو الحمدللہ کسی طریقے کا بھی ان کے اندر کوئی کیا کہیں گے کوئی جرم ان سے ثابت نہیں ہوا اور کوئی ایسا کوئی ان دونوں نے یا ان کی وجہ سے بھی کوئی کسی قسم کا شر یا کوئی بدامنی بھی نہیں ہوئی اسی کو دیکھتے ہوئے صرف یہ لوگ ایک مرتبہ پی اف آئی کی میٹنگ دوہزار پندرہ میں عبد الرحیم شریک ہوئے تھے وہ ان کو نہیں معلوم تھا اور پھر یہ عطا الرحمن کوویڈ میں میتوں کی تدفین جب کوئی نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے تدفین میں ہندو مسلمان سب کی تدفین میں آگے بڑھ کر وہ حصہ لیے ہیں تو وہ پولیس کو ان کے اوپر شک تھا اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ پی اف آئی کے اوپر پولیس کی اتنی کڑی سخت نظر ہے اس لیے انجانے میں انہوں نے خیر کا کام سمجھتے ہوئے کام کیا تھا آج ان کی آج بھی صبح سے دو پہ تک اور کل پورا دن پوری تفتیش کی گئی اور آج دو پہر میں ان کو الحمدللہ چھوڑ دیا گیا ہے پر ہم اسسٹنٹ کمیشنہ راب پولیس اے سی پی صاحب ویڈگر تشوہر راو صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور محکمے کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ بے قصر ہے یہ مان کر چھوٹی سے تحقیت کے بعد ان کو چھوڑ دیا ہے ورنہ اگر ان کو تحقیت کے لیے ادارت بھیج دیا جاتا ادارت کے ذریعے ریمان بھیج دیا جاتا تو بہت زیادہ مسائل تھے اس لئے سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اس کے بعد محکمے کے عالی حددداروں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہماری بات رکھتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑا ہے اور ان دونوں کو میں دل کے امیز گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئندہ کسی بھی کام میں جانے سے پہلے تحقیق کر کے اور بہت زیادہ چھانبین کے بعد خدمت کرنے کے ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں بہت سے لوگ اس میں ہماری طرف تعاون کے لیے ہاتھ بڑھائے جس میں سب سے زیادہ ہمارے حافظ لعیق الرحمان صدر جمعیت علماء نظام بات بہت آگے رہے کل کا پورا دن ہمارے ساتھ رہے حوصلہ افضائی کرتے رہے حافظوں سے بات کرتے رہے اور جو ہے نا بہرحال الحمدللہ اللہ کے کرم سے بچہ جو ہے پوری انکوری کے بعد انکوری کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے آج جمعہ کی نماز کے بعد چھوڑ دی میں اس کے ساتھ جو ہے جو پولیس اہدے دار پولیس آفیسر ہم سے جو سوالات کرے جو بات چیت کرے میں ان کا بہت مشکور ہوں بہت شکریہ گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ انتہائی عزت اور احترام سے یہاں تک کہ جگہ جگہ ہمارے لئے کرسیاں موہیا کرتے رہے ہمارے لئے پانی اور چائے کے لئے پوچھتے رہے بہت چیز جو ہے نا عزت اور احترام سے کوئی کسی خصم کی تکلیف یا ذریسی بھی دل کو تکلیف ہمارے نہیں پہنچی تو بھائیوں سے اپنے مسلمان دوستوں سے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا کسی بھی تنظیم وغیرہ سے بچائیں اور جو ہے نا علماء سے خفاظ قرآن جس سے جو ہے نا اپنا تعلق بنائیں انشاءاللہ دین سکھیں گے انشاءاللہ حرام سے بچیں گے اور حلال جو ہے نا آپ کی زندگی میں آگا دین اپنی زندگی میں آگا ایمیل سی کے قویتہ پر بیجا اضامات کی ریاستی وزیر سہر حریش راو نے سخت مضمت کی اور سوال کیا کہ پی جے پی کے یمپی کو کیسے مان ہوا کہ ایمیل سی سی بی آئی کی تحضیقاتی پر اس میں شامل ہے جس کا مقابل از وقت ذکر کر رہے ہیں ریاستی وزیر نے بی جے پی حملے کی بھی شدید مضمت کی ریاستی وزیر سہر حریش راو نے آج یمین جے کینسر ہاسپٹل میں میڈیا کے نمائندوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت ترقی پر دھیان دینے کے بجائے اپوشن جماعتوں کو حراسہ کر رہی ہے بی جے پی کے نظریں غیر بی جے پی حکمرانی والی ریاستوں میں ترخی کو بھول چکی ہے وزیر سہر نے دہلی شراب معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی رکن پارلیمان پرویش برما کو کس طرح پتا چلا کہ رکن کانسل قویتہ کو سی بی آئی نوٹیس جاری کرے گی انہوں نے استفسار کیا کہ بی جے پی خائٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سی بی آئی نوٹیس جاری کرے گی بی جے پی سیاسی پارٹی ہے یا تحقیقاتی ایجنسی انہوں نے رکن تلنگانہ قانون ساس کانسل کلوہ گنڈلا قویتہ کے مکان پر بی جے پی کارکران کی جانب سیے کیے گے حملے کی سکت الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کرناٹک حکمت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک کنٹریکٹرز کا کہنا ہے کہ کرناٹک میں ٹھیکہ داروں کو چالیس پیس کمیشن دیا جاتا ہے ہر اس لاؤ نے استفسار کیا کہ وہاں کیوں ایڈی کے چھاپے نہیں مارے جاتے ایمل سی کے قویتہ پر بیزا عظامات کی مختلف گوشوں کی جانب سے شدید مضمت کی جانبی ہے جاستی وزراء ایملیس اور دیگر خائدین نے ایمل سی سے ملاقات کی اور ان سے ایزالی یا گانگت کی دختر تلنگانہ قاتون آہین رکن خانون ساس کانسل کلوہ کنٹلا قویتہ پر پی جے پی خائدین کی جانب سے جھوٹے اور بربنیات عظامات آئیت کیا جانے اور ان کے مکان پر بیجی پی کارکران کی جانب سے حملہ کی جانے پر مختلف گوشوں سے شدید مضمت کی جاری ہے اور دختر وزرعالہ کیسیار سے دلی ایزار یا گانگت کی جاری ہے بے شمار لوگ ان کی خیامگاہ پر پہنچ کر ان سے ایزار یا گانگت کر رہے ہیں اور بیجی پی کے مضمون مقاسد کی شدید مضمت کر رہے ہیں قہم ریاستی وزراء یمپیس یمیلسیس اور دگر خائدین نے ایمیلسی کے قویتہ سے ملاقات کی جن میں ریاستی وزیر کوپالا ایشور رکنے پارلیمنٹ دامو در راؤ چیف ویپی نے بھاس کر عراقین اسمبلی ونکٹیش پر ریڈی کرانتی کرن چیئرمن پریس اگڈیمی علم نارائنہ کارپرشنٹ چیئرمن جنرلیسٹ وینن کے عراقین کے علاوہ دگر نے ایمیلسی کے قویتہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے دلی ایزار یگانگت کی اور کا کہ ہم آپ کے شانہ باشانہ کڑے ہیں نظام بات کے خائدین نے بھی ریاستی وزیر ویمبولہ پرشاند لیڈی اور وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہمراہ ایمیلسی کے قویتہ سے ملاقات کی جنگیں سردہ زیلہ ٹی اینجیوز آلو کا کشنگ سیکریٹری عمرت کمار اور دیگر شامل تھے آرمور کے کاؤسلرز نے راجہ سنگھ کی اسمبلی کی روپنے کی مطلق کا مطالبہ کیا کہا کے انساء پتہ غازہ ہے کہ راجہ سنگھ کو انہائے خرار دیا جائے کیونکہ اس نے منافرک پھلانے اور مسلمانوں کی دلازاری کرنے کی بے شمار کوششیں کی ہے آرمور منسپل وائس چیرمن شیخ منلو کی خیادت میں مانیلیٹری کے کاؤسلرز محمد امتیاز حسین دمائنہ کاؤسلر سید عدیق محمد زہیر علی عبد الرحمان سید فیاس اور دگر نے آرڈیو آرمور سینی واسل سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یادش پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ملون راجہ سنگھ کو اسمبلی کی رکنیت سے فوری مطلق کر دیا جائے تلنگانہ اسمبلی کے اس بھی گھر پوچارام سینی واسلڈی سے خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاقی کرنے اور مذہبی منافرت کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے راجہ سنگھ کی اسمبلی رکنیت کو فوری مطلق کیا جائے اور اس کو نااہل خرار دیا جائے تمام اخلیتی کانسٹرز نے اپنے انفرادی لیٹر پیڈ پر مطالبہ کو درج کرتے ہوئے آرڈیو کی توسط سے اس کو ریاستی سپیکر اسمبلی پوچارام سینی واسلڈی کو روانہ کر دیا آرڈیو سینی واسلو نے بھی مضبط رد ملکہ اظہار کیا اور تحقیم دیا کے اس سپیکر اسمبلی کے اجزاز پر پیش کر دیا جائے گا بعد ذہن آرمون مونسپل وائٹ شیئرمن شیخ ملو نمائندہ کانسلر محمد زہر علی اور سید عطیق نے صافیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ریاست تلنگانہ اور اسپیکر اسمبلی پوچارام سینی واسلڈی اس ملون راجہ سنگھ کو جلدہ جلس اسمبلی کی رکنیت سے نہ اہل خرار دے تاکہ مذہبی منافرات پھیلانے والے شرپسان ناثیر کو ایسی حرکیات سے باز رکھا جا سکے مائناٹی کانسلر آڈیو صاحب کو جو اچھے ڈر دیئے سوڈ مل کے ہم راجہ سنگھ جو ہمارے حضور کے بارے میں جو غلط بات کرا اس کے اس کو پر ایکشن لیے اور ہمارے پوچارام سینی واسلڈی صاحب اس کو حضور کے بارے ہم کہ ایمیل ایسنشن اٹھا آج آرمو مائناٹی کانسلر اس کی جانب سے آڈیو صاحب کو ایک ویمرانم پیش کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ملون راجہ سنگھ جس نے ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو اپنی ایمیل ای کی رکنیت سازی سے محتل کیا جائے اور یہ ثبوت دیا جائے یہ ثبوت دیا جائے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے آخہ ناندہ شان کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو کسی عہدے پہ رہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ جب یہ ایمیل ای بنا تو جب کانسٹیوشن کے اوپر اوت لیا اور جو ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے یہ جو ایسے الفاظ استعمال کیا ہے آج بدبختانہ ہے جو کئی لوگوں کے دنوں کو ٹھیس پہنچی ہے جس پر آج غم و غصے کی لہر ہے اس لئے آج ہم ریسپیکٹڈ سپیکر جناب پوشہ رمسیدیوان سریڈی صاحب سے اور آرڈیو صاحب کے پرو ایک میموریڈم پیش کیے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد اس کو ایمیل ای کی رکنیا سازی سے محتل کیا جائے نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فصد کالیس ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نچا دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈیڈ ایمل ٹو ہنڈیڈ ایمل اور فائنڈیڈ ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائن جی برینڈ واشنگ پاڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی ایسٹی ایر انڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیکٹ نمبر 83096 40502 فقیلگات پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے مانا پلی کے ایک نجوان شیخ جاسیم کی آنٹیکٹ اور قتل کی منظمہ بندی کے الزام میں گرفتاری ونٹول ایسے چھو ویجابابوں کی خیادت میں پولیس کی کامیاب تحصیقات کمیشنر پولیس کی آرنا گارجو آئی پیس نے ونٹول آر ٹاکس پورٹس عملے کی زببتر ستائیش کی پولیس نے ہاشمی کالونی نظام بات کے رہنے والے شیخ جاسیم اور فلیاس باویس سالہ کو آرنسیکٹ اور قتل کی منظمہ بندی کے الزام میں گرفتار کر لیا اور اس پر ایک ایفیر ٹو نینٹی ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو ونٹول پولیس ٹیشن میں درج کر لیا اور ملزم کو میڈیا کے اس سامنے پیش کرنے کے بعد عدالتی تیوین میں بھیج دیا اس پر دفعہ تین سو چوبیس پانسو چھے ون ٹونٹی بی آئی پی سی اور ٹونٹی فائی ون اے آرمزیکٹ کے تحت مخدمہ درج کر دیا بتایا گیا کہ علیاس اور فہد دونوں دوست تھے ان کے درمیان کسی معاملے کو لے کرتا نازہ ہوا شیخ جاسیم اور فلیاس نے فہد کو ختل کرنے کا منصوبہ بنایا اور مہارہ رسلہ کے زلناندر سے کچھ ہتھیار خریدے جن میں ایک تلوار ایک چاہو اور دو چھوٹی کلاریاں اور ایک ہتھیار سجانے کا بوٹ بھی خریدا گیا کمیشنر پولیس کیار ناگہ راجو آئی پیس کے مطابق پاراگش کو فہد شام سات بجے احمد پراکالونی کی نظامباد ہوتل میں چائے پی رہا تھا کہ اس درمیان جاسیم اور فہد کے درمیان جھگڑا ہو گیا رات خریب ساڑھے دس اور گارہ کے درمیان جاسیم فہد کو ڈھونتے ہوئے مالابلی کی سیونی شٹار ہوتل کو پہنچا جہاں اس کا شاہباز احمد خان اور ہنان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا جس پر ملزم جاسیم نے ان پر چاکو سے حملہ کر کے زخمی کیا پولیس نے شاہباز احمد خان کی شکایت پر شیخ جاسیم اروفیلیاز کے خلاف مقدمہ درجکہ لیا اور پھر پولیس نے ملزم کو اس کے مکان سے گرفتار کر لیا اس کیز میں ونٹون ایسے چھو ویجے بابو نے کامیاب تحقیقات کی اور ٹراسپور سنسلک پر سیری دھر نے ان کا بھر پونتا ان کیا سی پی نے ان کی اور عملے کی زبردست ستائش کی اس پریس کانفرنس میں اے سی پی ونٹون ایسے چھو ویجے بابو اور دگر پولیس عدداران موجود تھے شیخ جاسیم الیاس الیاس کسنا شیخ گیر سیگaters 1000 jむㅋㅋㅋㅋ کسنا کشنا کشنا چند کشنا ویوپ நی before کشنا کشنا مجھن کچھ وقتی ہے گا آپ کو پیشمچنے کی آجتے ہیں ایسی طرح کے وقتی ہے کوئی ملتی ہے شکریہ 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 ملتا ہے ملتا ہے شکریہ ملتا ہے شکریہ سے وہ ہی مجھے اور مرشہ سے کہتے ہیں آپ کی طرح سے پہلیوں نے چاہتے ہیں آپ کو یہ سکتے ہیں آپ کو اس میں بزرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ حافظ کرتے ہیں آپ کو کو اپنی پڑھیں چاہتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں گے مجھے اپنے 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 اپن اٹھا ویزاکشکو اتوار کے دن کانیشٹی بلز کے تخارورات کے لیے تحریری ایلیتی انتحان کا انعقاد جلے میں جملہ 22000 ایک سو سائی ساٹھ امیدوار انتحان تحریر کریں گے جن کے لیے شہر نظام بات میں 48 اور آرگو میں 20 انتحانی مراکز خائم کیے گئے ہیں تمام انتحانی مراکز کے اطراق تفاہ 144 نافیس رہے گا اٹھا ویزاکشکو زلی نظام بات میں کانیشٹی بلز کے تخارورات کے سلسلے میں تحریری ایلیتی انتحان کا انقاد عمل میں لائے آ جا رہا ہے زلہ پولیس نے کمیشنر پولیس نظام بات کے آر ناگرہ جو آئی پیس کی خیادت میں انتظامات کو خطایت دے دیئے اٹھا ویزاکشکو صبح چھے بجے سے شام چار بے تک تمام انتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 کا نفاز عمل میں آئے گا اور انتحانی مراکز سے 500 میٹر کے فاصلے تک کسی کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اہلیتی انتحان کا آغاز صبح دجوز سے ہوگا ایک منٹ بھی تاقیر سے آنے والوں کو انتحان تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کمیسٹر پولیس نے تمامی امیدواروں سے خواہش کی ہے کہ وہ انتحانی مراکز پر ایک گھنٹہ قبلی یعنی نو بجے تک پہنچ جائیں اور اپنے سنٹر کی نشاندہ ہی کر لیں دج بستے ہی گیٹوں کو مقفل کر دیا جائے گا پھر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی تمام انتحانی مراکز کو مکمل سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے انتحان لکھنے والے امیدواروں کو کسی خزم کی مشکلات پیشنا آئے اس کے لئے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں امتحانی مراکز کے خریب موجود تمام زراق سنٹرز اور انٹرنیٹ سنٹرز کو بن رکھنے کے سختہ کامات جاری کر دیے گئے ہیں امتحانی مراکز میں سیل فون، اسپارس فون، گھڑیاں، کیلگولیٹر اور دگر الیکٹرانک اشیاء کو لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی امیدوار ہال ٹکٹ اور پین ساتھ میں لائیں ساتھ میں پاسوسیٹ فوٹو ہونی چاہیے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایڈنٹی کارڈ بھی ساتھ رکھے جیسے کہ آدھار کارڈ یا اوٹر ایڈی کارڈ اور دگر زلے میں جملہ 22166 امیدواروں نے اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے جن کو ہر حال میں ہال ٹکٹ میں سراحت کیے گئے امتحانی مراکز پر صبح اور نووے تک پہنچ جانا ہوگا امتحانی مراکز نظامبت شہر اور آرمور میں خائم کیے گئے ہیں جن میں شہر نظامبت میں 48 امتحانی سنٹر ہوں گے اور آرمور میں 20 امتحانی سنٹر خائم کیے جائیں گے یہ تمام تفصیلات کمیشنر پولیس کیار ناگاراجو آئی پیس کی جانب سے جاری کی گئی ہیں بارے نظام کے ساتھ جوا کھیلے والے گیارہ جواری گرفتار گرفتار شرکان کے خفزے سے 33,470 روپے کے علاوہ دیگر اشیاء کو ضبط کیا گیا بلزیمین کو رولر پولیس ٹیشن کے حوالے کر دیا گیا تاکہ مزید تحقیقات کی جائیں اور مختمہ در جکے آیا سکے رولر پولیس ٹیشن کی حدود میں پولیس نے کماربازی کی اطلع پر دھاوا کیا اور بڑی رقم کے ساتھ جوا کھیلے والے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے خفزے سے 33,470 روپے برامت کرتے ہوئے ضبط کر لیے یہ بڑی رقم جو میں مشہول کی جا رہی تھی اس کے علاوہ پولیس نے تاش کے پتوں کے علاوہ چھے موٹر بائکس ایک کار نو سمارٹ فونز اور ایک پیٹ فون بھی ضبط کیا گرفتار شدہ افراد کے نام ایمور لیدھر جی سنتوش وی رویندر یم راجو آر سوامی بی مہن راو کیچنیا جی کرن یم نانو اور پی رویندر بتائے گئے ہیں پولیس تاکس پورز نے گرفتار شدہ افراد کے علاوہ ضبط شدہ رقم اور دگر سامان کو رورہ رسچوں کے حوالے کر دیا تاکہ مزید تقریقات عمل میں لائی جائے اور مقدمہ درج کیا جائے خبریں اتنے ہی لئے خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ